موسیقی اللہین وراؤں قلوبنا بے ولایت عالم محمد صلوات و سلام اللہین وراؤں قلوبنا بے ولایت عالم محمد صلوات و سلام اللہین وراؤں قلوبنا بے ولایت عالم محمد صلوات و سلام اللہین وراؤں قلوبنا بے ولایت عالم محمد صلوات و سلام اللہین وراؤں قلوبنا بے ولایت عالم محمد صلوات و سلام اللہین وراؤں قلوبنا بے ولایت عالم محمد صلوات و سلام اللہین وراؤں قلوبنا بے 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 سڑے وارس دے سڑے ہاتھی دے بار میں امام دے زہور تاجیل اطاف علاہ صلوات ایسی ہو تمام دعا ما مستجاب ہو جاؤں اللہ احمد علیہ اللہ میرے بعد میرے انتہائی واجب الہترام قبلہ و کعبہ بابا سید مشتاق حسین شاہد شیف اور قبلہ مولانا علی ناصر تلہا شیف اجازت ہے قبلہ بس میں اجازت ہے دو چار جملے جنابتی بارگاہ ربی الاول دا مہینے سونے تمٹھے نوی دی آمد ساڑے نوی دی آمد باورسگر شاہ جی جیڑے پاسے جاؤ ناتا لگی اوین بے سونہ آیا تے ساج گہنے گلیاں بازار پہلا جملہ عزت تے اس ہستی دا جملہ عزت دا پہلا جناب دی بارگاہ ہے جنہ ساڑے دین تے خرچہ ہوئے کونے جیڑا پہلے جملے تے سمجھ کہ میں جملے دی قیمت دے وے اے سارے دس دین جو سونہ آیا اے کوئی نہیں دس دار سونہ آیا کہنے گھا رہے تھے جوڑیاں زبان نہ ذکرے جبولند ہو رہی ہیں کسی کمی نے دیا مہتاد نہ ہوئے بھئی سونہ آیا تو آیا کہنے گھر رہے تھے چلوے اگلا جملہ پڑھ دینا ہر زبان نہیں بولی ناتا لگی اوین بے تیرا کھاما میں تیرے گیت گاما یا رسول اللہ زبان نوہلے جری ٹکر حسین بادشادہ کھان دیئے اندہ ذکر ہی نہیں کریں دے جنہیں گھروں محمد ساری دن لگی کھان دا رہی ہے اللہ تو ذکر ہی نہیں کریں دا دو ہستیاں دین اسلام میں چیسین جنہیں دا میں تعرف کروانا چاہوں کسے بھی ریایہ دے اندر جنہیں لیڈر ہون دے اس دی ریایہ دے اندر دو قسم دے لوگ ہون دے بابا جی امیر بھی ہون دے غریب بھی ہون دے مگر امیر غریب دا ذہن جنہیں واپس اچھ متضاد مخالف امیر آدھے بھی غریب ہووے ہی نہیں بھئی ہووے ہی نہیں اور جڑا غریب آدھے جڑا امیر غریب ہو جاؤ تاکہ سنو میری گربت دا احساس ہو جاؤ مکہ دی سرزمین تے محمد مصطفیٰ نو یہ مسئلہ در پیش ہے امیر محمد دا کلمہ تانن پڑ دے بھئی اگر سا کلمہ پڑیا سانو تے بانا پوسی محمد دے قدمہ چاہ غریب کلمہ تانن پڑ دے بھئی اگر سا کلمہ پڑیا تو سانو تے روٹی دیندے نے کافر کون جڑا سمجھ کے بولے تو اللہ دا واضح محمد پریشان نہ ہو میں پنیا بانا چودہ اندہ خالق تن خلق کی تے تے میں خلق نہیں کی تا محمد اگر تن امیر نلگل کرنی پوے تابو طالب دی تا کتلیں اگر امیر نلگل کرنی پوے تا امران دی تا کتلیں اگر غریب نو روٹی دینی پوے تا خدیجہ دی دولت دے ایک جناب خدیجہ اور ایک جناب ابو طالب کیا ہے میار خدیجہ حسن دی نانی دی عزت دا پہلا جملہ جناب دی بارگاہ اجملتان آلیو جس منڈی حسن دی نانی نے اٹھ آوین دے منڈیاں دے بھاوہ دوین دے نہیں نہیں ہر ربان نہیں بولی چلو میں جملہ آگلہ پڑھ دینا خویلد بے نصر دا محل لینا خویلد بے نصر دا محل تو طبیت جناب خدیجہ کھلو اوہ ہزاران دا مجمع پہ رکھن دی جا بھرے مجمع بی بی خدیجہ نے ہی گل کی کیا سمجھو تحسن محراجے بھرے مجمع بی بی پہ یادیو مکہ و مدینہ دے لوگو تو اٹھے سارے ہاں وچ کو بندہ ایسا نہیں جس میرے پیسے نہیں دیں گے زبان بولے زبان بولے مولا دے دکھ رہے زبان دو گناہ ماف ہونے مولا دے دکھ رہے بولے نال فرمایا سارے بولو بھئی ہاں تجھے حیدری فرمایا توڑے سارے وچ کو بندہ ایسا نہیں جڑا ممرہ میرا مکروز نہ ہو بی بی آگیا کسے میرا پانچ ہزار دیرم دیمنے کسے میرا داس ہزار دیرم دیمنے کسے میرا ایک لاٹھ دیرم دیمنے تو اسی چوب کر گئے ہو میں اس دور دیگل پہ کردان جدہ بندیاں ہیک دیرم ہی نہیں ڈیٹھا ہویا بی بی آگیا کسے میرا پانچ ہزار دیرم دیمنے کسے میرا دا ہزار دیرم دیمنے تین تے خرچہ کسے ہستیدہ ہوئے اونا بندیاں ہاتھ بننے اونا کہ بی بی ساٹھے وار سے کوئی آپشن ہے ساٹھے وار سے کوئی ریایت ہے اسی تو ٹھیک درجویے مکہ و مدینہ دی سردار خدیجہ نبی دیزوجہ دے چہرے دے جلال آیا بی بی پی آدھی آئی کابشن ہے ہیک ریایت ہے میں بہر دروازے دے کھلوں دی اے سارے لنگ دے جاؤ کلمہ محمدہ پڑھ دے جاؤ میں کرزہ معاف کریں دی جاؤں جیڑا ہر دولندے کسے کمی نے دا مہتاز نہ ہوئے میں سیدی دعا جی بسم اللہ تُسی جی ہو تُسی جی ہو بسم اللہ فرمایے کلمہ محمدہ پڑھ دے جاؤں میں کرزہ معاف کریں دی اور بابا ازگر شاہ جی شاعر نے جناب خدیجہ دی شاہ نے چار سترہ لکھی ہے میں اگر کوئی ذا کر ساری زندگی ذا کری کریں چار سترہ نہ مولی نے پڑھ دے بھی یہ جی شاعر آدھے میں تیری تحارت کی حد کیا بتاؤں میں تیری تحارت کی حد کیا بتاؤں میں تیری تحارت کی حد کیا بتاؤں تیرا شیر پی پی کے زہرہ پلی ہے میں تیری تحارت کی حد کیا بتاؤں میں تیری تحارت کی حد کیا بتاؤں تیرا شیر پی پی کے تیرا شیر پی پی کے زہرہ پلی ہے جو حسنین جیسے نوازیں ہیں تیرے تو داماد بھی تیرا مولا علی ہے ایک جملہ فضیلت دہا ہو گیا ایک اور جملہ دی ایک جناب خدیج اور ایک جناب ابو طالب لوگ جو گلی ہیں بزانچ بے کیا دن جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھے آ آ دن کے بے کلمہ نہیں پڑھے آ تے نکاح پڑھے آ کوئی ذاکری دعوان ایک طالب علم حومن دی سید دنال سخیدی نگری اچ ممبر پاک دے توسل دنال حلالی اچلان کر کے آکھ رہے جدہ جناب ابو عمران محمد دہ اتنا بڑا نکاح پڑھ سکتے ہیں چھوٹا جیا کلمہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تی اگر جناب دی جہادت ہوئے تیجڑا بھائی نے حکم دیتا ہے جناب نو نکاح دے خطوے دے ایک جملہ نا سڑھا خویلد بے نرسد دہ محل سجے پاک سے سرکار حمزہ خب پاک سے سرکار عمران بیچ نبیان دہ سلطان علید بابین محمد عربی دے چہرے تے پریشانی دے سار نظر ہے فرمائے محمد پریشان کیوں فرمائے میرا اور خدیجہ دا قدور اے سڑھا نکاح کون پڑھ سی نکاح دا نام آیا کائنات دیا خوشیاں چہرے ابو طالب دے آئے فرمائے تیرہ اور خدیجہ دا نکاح جملہ دایا نہ ہو جاوے میں علید بابا پڑھ سا کل اسے ٹین تک تو سی بابا 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 کرو جملے دی چسد دہ دی پوری نہیں ہوں دی خویلد بے نرسد دہ محل سجے پاسے سرکار حمزہ بھی کھائے میرے علی پاسے خب پاسے سرکار ابو طالب درمیان اونج محمد مصطفیٰ عرب دے وڑے وڑے بنے حچ بے کے علید باب خضبہ شروع کی تا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ اللذی جعلنا من زریت ابراہیم وزر اسماعیل وزیز مادن وانسر مظہر وجعلن صدنا تبیتئی وسمباس ارمئی واکاولا من ناسی حاضر محمد بن عبداللہ لا شوزن بہی پیراتے کھلو کے دات دیو دات تھوڑی یہ جملے دا وزم زیاد ہے ملتان علی اللہ تو نکل دیتی ہے وانڈاب کر لوے خطبے دے پہلے لفظن الحمدللہ اجا قرآن آئے ہی نہیں اجا نبی نے دعوہ نبوت کیتا ہے نہیں پہ غیر آتا جڑا قرآن دے آمد تو پہلے قرآن پڑھ سکتا ہے وہ صحبہ ایمان نہیں ہو سکتا حضر بلندے کسی دا مہتاز نہ ہو عزت حسین دا سے حضر تجھے بھئی سارے بولو حیدری جڑا قرآن دے آمد تو پہلے قرآن پڑھ سکتا ہے جی بسم اللہ تو سی دیو کسی دے مہتاز نہ ہو زوارہ دے جڑا شانی مران دی نئے سمجھا اندھی سمجھوں اکل مسافر ہے جڑا شانی مران دی نئے سمجھا اندھی سمجھوں اکل مسافر ہے انصاف دی این پا مالی ویچر این فلسفہ سوچ دوافر ہے اور جے کرم یار محمد ہے تو صرف زوار کو اتنا دست تو جالی چوم کے حاجی ہیں جس چاہ کے پالے آئے کافر ہے جب تو جالی چوم کے حاجی ہیں بسم اللہ جس چاہ کے پالے ہیں عزت ابو طالب دا فضیل دا آخری جملہ اور عزت ابو طالب دا جملہ بابا جی جڑا میں ہون پڑن لگا اس تو بڑا جملہ میری کوئی نہیں کوئی نہیں مگر میں گل سمجھا کے کرا ویک ہوگر کسے دا پتر مسنا تے بیٹھا ہوگا پیو آ جاوے تو اس دا حق بن دے بھئی بابی ورس تے جگہ چھوڑ دے اوٹ کے پیو دا ملنگ جی اس کا اقبال کرے مثال دے طور تے اگر امام میں زمانہ ممبر تے ہو میں سلامیں بھئی جڑے سمجھ گئے مولا حسن عسکری آ جاو میں تو امام میں زمانہ نٹھنا پوسی اگر مولا حسن عسکری ممبر تے ہو میں مولا علی نکی آ جاو میں تو مولا حسن عسکری نمس نہ چھوڑنی پوسی اگر مولا تکی آ جاو میں تو مولا نکی نمبابی دے استقبال اچھ گھڑا ہونا پوسی اگر مولا رضا آ جاو میں تو مولا تکی نمس نہ چھوڑنی پوسی اگر موسیٰ قاظم آ جاو میں تو مولا رضا نوٹنا پوسی اگر جا فرسادق آ جاو میں تو موسیٰ قاظم نمس نہ چھوڑنی پوسی اگر مولا باکر آ جامین تو مولا جعفر صادق نے استقبال کرنا پوسی اگر مولا سجاد آ جامین تو مولا باکر نڈھنا پوسی اگر مولا حسین آ جامین تو مولا سجاد رومس را چھوڑنی پوسی کتنی واقع کرو تے جملے دا قدا ہوئے مولا حسن آمین تو مولا حسین نڈھنا پوسی ملتان آلیو علی آوے تو یار امامہ نڈھنا پوسی ابو تالے واوے تو وار امامہ نڈھنا پوسی محمد عربی جدہ دنیا تیہن جدہ جناب محمد مصطفادہ مہینہ بھی ہے ربی اللہ والد ہے نبی جدہ دنیا تیہن تو جناب عبد المطلب دعواز عمران عجزرہ عبداللہ بانکے محمد نو حتھانتے چاہے بیدار ہوئے ہیں تھوڑے جو بیدار ہوئے ہیں سارے بولو حیدری علی دے بابی نو محمد یا ربی نو بابا جی حتھانتے چاہے وکھیہ تاروف کیسے ابو طالب پہ آدن لوگاو اے عام محمد نہیں اندہ نام محمد ہے اندہ چہرے چو نور دی لیٹ نکل دیئے جتو جتو لنگ جاوے دادا دے آڑے خوشبو آن دی ران دیئے لوگاو اے عام محمد نہیں ظلفائیں دی آن واللیل ایزا ساجائیں مشکائیں دی آن واللیل ایزا یقشائیں بینی دی من من الف شہر ہے چہرہ اندہ مطلاو الفجر ہے اکھی چو سلمہ ما زانی البسر ہے لوا بیدان اندہ انہا تینا کل کوسر ہے اشاہت اندہ کتاب المبین ہے الحمدللہ رب العالمین ہے تبلیگ اندی سرات مستقی میں اور آپ جڑائے بمار سلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین ہے آواز توہیدہی الجزاو لحسان اللہ لحسان احسان دا بدلہ احسان ہوندہ ہے محمد پیاد ہے پالنے والا چاچ امران مرتکی دا احسان درا دا سنہ ادھار کیوے لہوہ اللہ دا آواز ہے محمد پریشان نہ ہوتری احمل فیلووے تیرا رجبووے علی دا ظہور جوارے کابچ میں کرے سا محمد دیر نلاویں علی نوحطہ تے جا کے آخ دے میں چہرہ واجہ اللہ اکھا این اللہ ہاتھ یادو سارے بولو ہتو چے اے دری یا علی ابنے اور میں دیر نلاویں اکھا تے جا کے آخ دے میں چہرہ جہنڈا واجہ اللہ اکھا جنی آئین اللہ زبان جنی لسان اللہ کان جنی اوزن اللہ دوست جہنڈا رحمت اللہ دشمن جہنڈا لحمت اللہ تون جو چوکچ بے کیا دیں جناب ابو طالب کافرہ میں آدھا جے کافر ہی ابو طالب تے کیوں عوضی العادل لئے گئے بسم اللہ بجمران جو کلمہ نے پڑھیا کیوں عوضی العادل لئے گئے سرننگے ویچ بازارانے کیوں شہر بشہر پھرائی گئے جناب نور اللہ نے ارشان تے خل کیتے دھیاں اونا دھیاں جنگلہ تے رولی کے مر گئے بھائی نے حکم دیتا ہے میں جنگلہ پڑھ دا مذہب دے آشق لوگو ہونے دوس آل دے باگ شام دے منی بھاگے ہمانوں میں نا شیعہ کومیٹی ہیں دے بھائی کے نا بسم اللہ اللہ میں ہمیں دے جتی دانوں کروں مدینے دے باروں جڑاں سجاد محمل کھلا رہے میری لکھ مجال ازاداری دے مرکز ماں واندیوں جھولی اچھ مسائل سنن دے آئے ہو مگر اگل رہنے چوے جداں بی بی آلیا یتیم ہو کے مدینے والے ہیں آلیا سینن جداں یتیم ہو کے مدینے والے ہیں تے ترے سالان دے سید ساجدین مولا حسین دے موٹے نا اس سنن دے پیان جو بی بی پی آ دی ہے حسین ویر میں یتیم ہو کے آ گئیاں او سامنے نانے دا روزہ آ گیا ہے مولا سنن دے پیان ترے سالان دے سید سنن دا پیائی جو خوبی پی آ دی ہے سامنے نانے دا روزہ آ گیا ہے آج جو کونے دو سال دے بعد سجاد محمل کھلا رہے نا مولتان آلیا جن نانے دے روزہ دی پہچان آئی وہ محمل دا پردہ ہٹا کے پی آ دی ہے سجاد اے کیڑی جا ہے جن سمجھ آئی ہے جن سمجھ آئی ہے ان دی بی باس آئے نکل گئی ہے مظلوم دے در گانتے آئے دلی چو نکل دیتا آئی جن سمجھ آئے دلی ہے سیسان دے جن سمجھ آئے دا روزہ ہوئے جن سمجھ آئے کر دے پیوش اللہ اپنے کسی دکھا گمہ چاہے نہ کوئے میں سید دے دو آلے میں بشم اللہ کر رہے ہیں حق کے غریبان دے گم میں چروان دا پر میں سجاد اے کیڑی جا ہے بابا جی جو پچھے اسنا سجاد اے کیڑی جا ہے غیرت دریاؤ کو جوش ہے کھولے اور لے واہ گئے سجاد جی سچ پچھ دے نا تیرے پیودیاں قاتلہ میں اتنا جگایا ہے میری نظر مک گئی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میرے پیودیاں قاتلہ اتنا جگایا ہے بسم اللہ بسم اللہ دو آج میری نظر مک گئی ہے بی بی پیادی بشیر جی سین وانجلان کر جو لی دیاں دیاں وطن تے واللہ بشیر آجا جی میں ترے اعلان وستے قدیمی عددار بیچھے جملے دیوانڈ کرے اس دور جی لاؤنڈ سپیکر تا ہوندے کوئی نہ نہ پہ آدم ایک ٹبے تے چڑھے آئیلان وستے کچھی جاہتے چڑھے آئیلان جمعیدہ دیں ہی لوگ جمعیدہ نماز وستے وضو کر کے سلواتہ پہ پڑھ دے آن بشیرہ دے یا میں ٹبے تے چڑھ کے آئیلان کی تا لوگ آؤ سلوات بچا کے زینب واللہ با بھائیو ہے تو آدمی کام ہے یہ دی یو کھی صدر دے دی سونی آئے کرنا میں بسم اللہ کروں سلوات بچا کے شریعت بچا کے ولایت بچا کے حسین جی عویر کو آ کے علی دی دیوتن تے واللہ میں امام اور نائب امام دی ملاقات دے ایک جملہ پڑھنا ہے شاء اللہ پڑھ لما توڑے ذہن مل جاوے جیڑے جوان بیتھے ہو جنہاں جلدی سیرے لکش ہیں جیڑے بزرگ ہو جنہاں اپنے جوان پتر آن دی سیرے آن دی انتظار ہیں تاڑے بست جملہ پیا پڑھ دا بشیر آدھے جیڑے میں اعلان کی تا جواناں سیرت پگام بلنیاں آدھے مدینے دے بازارج میں دردان دائمی ایک جوان قدم بڑھایا تے میرے کاننال مولا کیا تے بشیر اعلان جو کی تئی ہے گلدہ جواب دے لیلہ دا اکبری بلہ گاں گاں گوڑے میں بسم اللہ کروں جیڑا غریبان دیواب سیدھے نہیں روندہ بے شک دیرا دردان دے آئے نہ کریں میں بسم اللہ کروں مان شبیر دی راضی انہیں بے مولا توڑا پرسا قبول فرماوے اکبری واللہ یا کوئی نہ چلو توڑی ماتم تے مرضی ہے میں توڑا جملہ سنا دینا بشیر آدھے جی میں اعلان کی تا ہر کہیں سنے اعلان پر جی میں محمد حنفیہ اعلان سنے دعا نکل دے جو یو کیا ستنا دے آئے کریں دے کون محمد حنفیہ علی دا علی پوتر لہجے چلیے کردار چلیے عدل چلیے شجارت چلیے عظمت دا تعرف محمد حنفیہ دا فاتح صفین محمد حنفیہ فاتح جمل محمد حنفیہ اور اے اٹھاوی رجب نار ٹو رین مولا حسین دے اے پندرہ ماہ رمضان نو مولا فرمایا حنفیہ تو واپس وطن تے جانے ہاتھ جڑ گن تے فرمین دن مولا عراق دی تیاری ملتویے صحیح دا دے نئی حنفیہ عراق جانا ضرور ہے جناب دے جوان پتر انتشادی انتظارے تو اٹھے برستے جملہ پی اپڑ دا آدھن جانا ضرور ہے پر میری مجبوری یہ موتھا اکبر پر نامنے اکبر دا نام آیا جا تڑ پین محمد انفیہ تے لو کہ فرمین دن کوئی کائنات ایسا قانون ہے بطریے دی شادی ہوئے تے چاچا شادیت شامل نہ ہوئے ملتان علیو ہائے میں کرے جو میں جنازہ اٹھتا پہ ہوئے سید موت ماتمکار کیا دن انفیہ جیڑی اکبر دی جان جی میں چاڑھو ہاں اسے چھ بیبیاں زیادہ ہو سے اے حق ادا کیتا نے حق ادا کیتا نے غریبہ دے غم میں چرا ہوں گا اسی نصیبہ لیو مقدرہ لیو یار توان روکا نہ لکھو ہی نہیں توڑی مجبوری کوئی نہیں مجبوری یہی تے اب آسلیہ بہنان دیئے میں بسم اللہ کر رہا بس توڑی محبت نو میں زیادہ نازم آمان میں اگلا وین کرے نا میری علی پاس سے بھی کھیا جو میں محمد انفیہ اعلان سنیا بابا جی ممبر تو اٹھے لوگاں سمجھیا گھر ویندن گھر نہیں گئے مسجد نبوید درواز زیتے آو لوگ نماز دی تیاری پہ کر دے ہان درواز زیتے کنڈے چہات پاؤ کے علی دالی پوتر پہ آدھے نمازی آو نماز پڑھو پر پچھے کوئی بچہ بازار اچھ نظر نہ آو او آن دی پہ یہ جن وہڑے چھٹورن دا والنا یا او آن دی پہ یہ جن پہرے دار دا نام باز میں بسم اللہ کرا بابا جی ایک قدردانہ دی نگری چلو اے جملہ میں زور لاکھ نہیں پڑھ دا جملہ دے سے سیکھیں دے دل قبر حسین جلال کتنے علی دے لی پوتر دا جو محمد آکھ ہے نا کوئی بچہ بار نہ آوے مدینے دے دروازے بند ہو من لگ ملتانہ لیو جدہ مدینے دے سارے دروازے بند ہو گئے جدہ مدینے دے سارے دروازے بند ہو گئے وات زہرادا سڑے آویا دروازہ کھلے میں بسم اللہ کرا کوئی دردانہ لوگو یار شایدہ اپنی غمہ چاہے نہ کرو میں بسم اللہ کرا بی بی سیدہ دے دروازہ کھلے جیڑا رنگ پہ پڑھنے دے شایدہ پڑھ لے ماں تسی برداشت کر لو دروازہ کھلے صدیقی 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 صحیح ترے جوان ان گھوڑیاں کے سوا مدینے دیاں تحریب یافتہ بی بیاں ہلکے دے پچھو پردہ پردے دے اندر دو عزت ماب مستوراں ایک سینڈ سگرا ایک سینڈ امال بنین تھوڑے دیں پہلے بہجن مجلس آئی جھوٹے تھے خدا دی لانتے اس جملے تھے میرے اس سے دیبادت مکمل ہو گئی میں وین بھی نہیں کیتا میں کیرمان اسے گلدے جڑی بڑھ رہی ہائیو اپنے سہارے تھے تیڑی ساتھ سال دیا یہ دو سوٹیاں دی دیکھ دے پر دیا تیڑی رو رو کے آدھی امال بنین میں کوئی اکبر دی موت دادار دکھا گی تو بیٹھے ہو سو مات میمہ دلہ سیج میں بس میں لکھ کروں جی بابا لکھ ویری آکھ امام اور نائب امام دی ملقات دا جملہ سنے اور عزت بی بی سغرا وکھے بی بی دی عزت وکھے جتھوں بی بی قدم چیندی ہے مدینے دیاں اور تندرود پڑھ دی وقت قدم چیندی ہے وقت درود دی بارش ہوندی ہے سانیہ گل کھا گئی ہے جیڑا سغرا قدم چیندی ہے تا درود دی بارش ہوندی ہے جیڑا آلیا بازارج قدم چیندی ہے تا پتھران دی بارش ہوندی ہے بس میں اجملہ سناوا چیندہ میں وعدہ کی تا ایک کفیر سمجھے محمد انفیادہ گھوڑے دیوا کے چھت پیچھو بی بیاں بی بیاں دی پیچھو پردہ پردے دی اندر دو مستوران تردیاں تردیاں محمد انفیادی دید پہیے جو دور رستے تیک آج نبی بیٹھے جن پتہ ہے آج نبی کونے ہم دی ہائے نکل گئی جویں آج نبی تے دید پہیے نہ محمد پہ فرمینن شغرا اکبر دی بین قدم رو چاچا جھڑ سدی پہ لگ دائے کیوں روکے اندے وہاں کے چھات پا کے پیادن ان کسے نہیں دے شیاں میرنال کون پیان دیئے محمد پہ فرمینن شغرا تیرے رستے تے کوئی آج نبی بیٹھے جن پہ بینہ دے بیرا بیٹھے جان دے بیرا دی کاند تو بین نہیں بھول دے جی دیر بندے بیٹھے وہاں بین دوروں پہ چھان لیں دے او میرا بیرا بیٹھے پونے دو سال دے بعد بین محمل دا پردہ ہٹا ہے سجاد دے کاند تے دید پہیے نکے نکے آدھ بان کے پیادی چاچا انفیہ پونے دو سال سگرا کائنات مغمے دیوا بی بی آدھ چاچا کائنات نہیں مگ دی ہکا منت کرے نیا جیڑا رات بیٹھے نا انو اچھے آئے سائی مرے آئے نہیں اوشل محمد آدھن سگرا جنبی دی سی بارش کیوں کرے نیے بی بی آدھ چاچا جنبی نہیں کاند تو دے کاند بیرا سجاد مانو جیڑے ہائے کر دے پہیوش اللہ اپنے کسے گھما جائے نکروں میں سیئے دی دوا میں بسم اللہ کرا کاند دو دے کاند میرا ویر معلوم ہون ہر اگ پر نام میں غریب آندے دردان تُسی ویند انتظار چو میں تنوین سونا دینا جویں کافلہ تردان دائے میری علی پاس سے بھی کہے جویں بی بی آدھ کہنا اس نے اٹھے آئے سائی مرے آئے نہیں ہون محمد حنفیہ گھوڑے تے سبار ہو گوڑا دڑین دے آمدن تیرے چوتھے امام کیویں بیٹھیں دوزانو ہو کے میرے امام بیٹھیں اے امام دے ہاتھ اے داڑی دے جیڑے والان امام دے سفید ہو چکے سفید آؤں اے انشیمر جیڑے توق پاوائے انو نلوہے دے کیلہ لگیو اے ہاں یہ جملہ سمجھے ہیں جیڑے چیتیاں داڑیاں نے بذرگ بیٹھے محمد حنفیہ امام دے سجیوں گھوڑا لائے والا تے نگاہ پئیے علید علی پتر پہ آدھے سلام علیکہ یا ایوہ زیف چھتی داڑی اللہ بڑھ را میرا سلام ہوئی شام دے بذارے کسے رات روان اللہ آکھ ہے تو امام منجلہ آلچ نہیں ہے کسے بیرامہ مویا آکھ ہے تو امام منجلہ آلچ نہیں ہے جو میں اپنے خون آکھ ہے نہ بڑھ را میرا سلام ہوئی رات وقت پہ یہ سارچا کے فرمین دے میرا بھی سلام جوان چاچا جن سمجھ آئی ہنڈی ہائے نکل گئی ہے جوان چاچا میرا بھی سلام ہوئی تُسی نیت باب سیرا ملمون سن دے ہوئے جملہ ورد تُسی آپ کر لگی ہے جن سمجھ آئے ہائے ضرور نکلے اس لئے محمد حنفیہ دید پہ یہ اے جڑی جگہ امام دی رات دیوجہ تو سرخ ہے محمد پہ فرمین دن مسافرہ عرب دے سہرات گرم ہوا گل دیئے جڑی مسافردیں آنکھا تیسر انداز ہونی ہے تیریں آنکھا زخمی ہیں رات وقت پہ یہ بے پاس موکر کیا دائے آنکھا نہیں میرا جگہ زخمی ہے آنکھا نہیں میرا ہاں زخمی ہے اس لئے محمد پہ فرمین دن مسافرہ تو آئے مدینہ چرکہ اے جو مولین دے کان میں مہمین کر رہا میرا دل لیکھ کوئی ذاکری سترہ جنات زاکر نو خود مان ہون دے میں مانا لیا سترہ پہ پڑنا پہ آ دن تم مدینہ چرکہ ہیں کپونے دو سال پہلے آوے آ تیری رات دا علاج مدینہ چھائی فرمین دن کون کریں دا اس لئے محمد آدن بسم اللہ الرحمن الرحیم رشتے چھ میرا بدری جائے انج میرا اوئی مام نام سجاد تُسا سوکھا سنئے مدینہ چھ زلد رہا ہے سید روز رسول اللہ پاسے دیکھیا دنی آرمان شلہ سجاد شام میں جو مر گیا ہوئے بسم اللہ بسم اللہ مولو توڑی حائی قبول فرماوے جتاوکھی منزلیں شلہ پڑھ لما ماتمی برداشت کر لوین میرے اللہ پاسے وکھے اس لئے محمد آدن میں پہلا وین پیا کرنا جنات دل سیدان دے اس لئے محمد آدن مصافرات وڑے چہرے تے اتنا نورے میرا دل کردہ ہے میں گھوڑے تُلوا توڑے درد سنا پر منت لاؤ اے رستہ چھوڑو اے راہ دیو میرے نال پردادار غریب جیری گل کیتی ہے جنات دیاں گھران دے چھتاں تے غازی باس دے اللہ ملکی ہوئے دے باس آئے نکلنی چاہے دیئے سید تڑب کیا دے نہ اٹھا بڑی مدد دے بعد میں آج اپنی مردی نال بیٹھ میں تے میں جتے باندھائیں میں اکبر دا قاتل باندھائی دینا بیٹھے ہو سو ماتمی مجلس ہے جی آر آدن میں جتے باندھا ہاں کہیں پاس ہو عباس دا قاتل کہیں پاس ہو اکبر دا قاتل ہاں آدن نہیں رستہ چھوڑو میں مجبورا سید آدھے علی دا پتر تے مجبوری محمد آدن مسافرات کوئی علی دہور پتر ہی مجبور ڈٹھے تڑپین مولا سجاہت رو کے فرمے دے میں تا ایک ڈٹھا ہاں جڑا ناؤ لاکھ ہے جتلیاں ملدہ ہاں جڑا رو رو کے آدھائی کا حملے دی جادت مل جاوے میں نا تو پچھائے نا میری سیند برکیدہ نا کی ویچا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا تُسی وین دن تلا رہے چو میں وین کرے نا آدھے نئی رستہ چھوڑو میں مجبورا حل گئی مدین دی نگری محمد پہلا وین کر کے آدھے را چھوڑ میرے نال سجادی بھینے جڑھے لے سجادنا میں راتواد پہیے سیدہ دیکر نال سجادی بھینے میرے نال اپا سجادی بھینے جڑھے غازی مولا دے مرید بھائچو باس دا نام آیا مدین دی نگری حلہ لگ پہیے محمد وین کر کے آدھے تیرے تے میرے پردے دارا چھیک فر کے محمد حنفی آدھے میرے پردے دار بازارا چھ کھلو من دے آدھے نہیں راتواد پہیے سیدہ دے کھلو دی دا زینب بھی کدھا نہیں پچانوے گھنٹے دے نروار دے پادا دی اے میں زہرا دی دیا سرت ماتم سرت ماتم سرت ماتم میں زہرا جائیاں دی حسرت دے کوئی نہیں توڑے ہاتھ نہ پنالا جوانی نصیب ہوئی مجبوری آئی تے آباس دیا مرشہ زادیاں دی اے میرے آلے پاس سے بھی کہتوڑی ماتم دے مردی اے میں جاتے کئی ہو روے آ میں لیڈا پتر بان کے اپنے طریقے نال اٹھایاں سیدہ دے ٹھےر جا چا چا کوئی ارمان نہ رہ جاوی اچھا وین کر کیا دن باکر جل دیا میری کان تو چولا چا ازادارو باکر چایا نہیں سخما تو چھوڑایاں جویں محمد دید پیئے محمد گھوڑے تو جھنے ہیں سچا دی کان چوم کیا دے انجھ لگ دے تیرے چھوڑا وانا لا کوئی نہ ازارا جائیں یہاں دی حسرت آئی سر دا ماتم میں بشم اللہ کران لی دیاں دیاں راضیوں میرے کان چوم کیا دے انجھ لگ دے تیرے چھوڑا وانا لا کوئی نہ جڑے ماتم ہی ماتم پی کریں دیو میری آلے پاس سے بھی کہا ہے اسے لے محمد دید را چھوڑ میں مجبوراں سیدہ دید منت لا میں کنڈ کر پہناں اے جملہ میں سمجھا لیات میں نگے پڑن دی لوڑ نہ پوسی سیدہ دید میں کنڈ کر پہناں اپنے پردے دارانو آکھ میری کنڈ پی چھو لگ جاویں توڑ پین محمد حنفیہ اکبر دی بین دے کولا کیا دن سغراں جڑا رات بیٹھا ہے ان کی سے بڑا ایمان سغرا دو اکبر دی بین دی کنڈ پی چھو لگ جا اچھا چھا چھا میں لگ وینی آ آزمانہ تین درسی ایسی کیوں رونے آ علم دی کر سامے اللہ دی کائناتے چا پہلا تے آخری مندر بڑے ملدانہ لیو سکا بیرائے جڑا کانڈ کر کے بین دی سکی بینے جڑی پردے بنا کے لگیاں دیئے جویں سجادی نظر بھین دے ترکھے قدماتے پھئیے اچھا وین کار کیا دے قدم حولے چا اکبر نو برچے کھا گئیے غریب وین کار کیا دے لگ نظر گئیے سرد مادم تیرے اکبر نو ویچا جنگل کارا وہ بلائے سیادہ دے کوئی ویر نہ ولیا میں بسم اللہ چرا لکھ وریا گھا بابا جی میرا دل لائی میں ہی تھا ہی چھوڑ دے ماں پرے سخی دی نگریے میں جوانا بزرگاں بھیراوا دی محبتے تو انو حکم انت کرنیے یوں منتے جڑکان میں آیا بھاج پیا ہے تیرا پنیوائی مام بابے دے پیرا دیا کیا دے بابا جلی تانگ تے آیا سے لگ گئیے وہ جنا بے ورس ماتم کرنے بابا جنگ تے جیندے آسے ہوتا لاغ گئیے پنیوائی مام پھوپی دے پیرا دیا اچھا رو کیا دے جیندے تو پردے بنا کے لگیاں یہ تیرے پیو دی پاگ دا وارس ہجا دے کوئی جیڈا غریب ہو ملتا نہ لیو کسے دی منت نہیں کرے میں سیادہ توڑا مہمانہ گالج کالا کپڑا پا کے سارے مجمع کے ہاتھ بیا بن دا سیادوں کے توڑی منت بیا کرے نا اگر توڑے وچوں کوئی اپنی بھینہ نہ را دے شریکے دی پروا بلکو نہ کرے مجلد ختم ہوئے سدھا بھیڑ دے گھر لگا جاوی انہاں بھیڑا دی کوئی زندگی نہیں ہوں دی جنہ دے بھرار سیوں ایڑا بھاج پئیے شکرہ چادر جھڑیے نہیں سم لی سجادے پیراتے جھان کیا دی میں مافی منگڑا سیرتے مادم دا پرساجڑے مادمیوں سیادہ دے میں دو دیکھ میری اگبر کمار او درونگی اے میرا ہو گیا چمار نتا پائے پازار چونجنا میں بشم اللہ کر اگر سارے سردے پرسا پڑھو تو میں وین پیا پڑھتا اسے وین درسد کا مالک بھائشفاگ نو حیاتی اللہ پوتر دے وے علم دی کر سمیں جناب سگرا سوٹی دی ٹیک دے اٹھا دے آئیڑا اچھا رو کیا دینا اللہ دینا تینا سا مارو باب حلا بٹور گئیے سیادہ دے جڑی دھوپتے رو دی اے مارو باب بی پی پی آ دی جے مارو باب وات اللہ دینا تینا سا کیوں خالی چھولی میری امڑی دی میرا کے نگیا سگر ہائیو لالے میں پلوں بننے شوال سامین محترم یہ تھے سید شوال حیدر تشریفیل آتے ہیں سیدو زاکرین جناب بابا سید مشتاق حسین شاہ صاحب بخاری اور ان کے بعد خطیب اہل بیت جناب علامہ علی ناصر فرحارہ خطاب فرمائے گے جناب بابا سید مشتاق حسین بخاری چلیں بھائیو لے مرین ناصر فرحارہ جناب بابا سسار مرین ناصر فرحارہ ایسا اس کے بعد مرین ناصر فرحارہ شنیہ ایسا جناب بابا سید پہ جانا چاہتے ہیں پاسپورٹ اس کے باس ہے جو چاہیں اس کی مدد فرما